دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دعا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دعا بسم اللہ الرحمن 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 اس مقدس دربار تھے میری ڈیوٹی دا پہلا موقع ہے پہلے دفعے تھے نہیں بھی میں لیکن پہلے دفعہ پڑھنا نہیں کافی مربان جان دیں تو زہرہ دی دی دے بڑے خرم چونکہ ناز اس بات دہے جو میں دروازہ اس طب پہ نہیں ہے جس دروازہ جو نبی آکے مگ دیں ذہن میرے نالویا تھے انشاءاللہ تبیتہ محتر ہو جا سن چونکہ سادھا کمال نہیں اے اوز ذکر اتنا عرفہ والے ناکز زبان تے آ جاوے تا زبان محتر ہو جانی ہے اے ذکر تا کمال ہے اے اونا لجبالن دی لجبالی یہ جنہ دے دروازے تھے کوئی عقیدت نال محبت نال پیار نال ایک دفعہ جمانگے میں ممبر دیکس ہمیں اسنوں گوزر کمبر سلمان بنا چھڑے اے نال دے دروازے تھے دردے ہوتے جھپنے دائے موجزے اگر طبیتہ پریشان نہیں ذہن جاگ دی پہن تو میں جنابوں نے دی شام دے کتا نہ سنا دے وہاں ایک واری ہاتھا بھلا دکھر گئے نعرہ ہے ذریعہ نعرہ ہے ذریعہ میں پہ آدھا یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے اور منع کے یاد جن سے جلوس نیازہ ماتمداریاں عزاداریاں بڑے پرانے سنے ہیں میں بیادہ منع کے یاد زمانے کو یہ بتاتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے نارے حضری یہ مجلس دا آغاز اتنے بڑے ہن سجاگوں کہ نارے ماروں تانی کم از کم سڑک تک آواز ہو جی جو میرے حسین دی مجلس ہو رہی ہے ہاں تھا بلانے گا رہی ہے نارا حیدری میرے حسین جیسے لجبال اللہ نے پوری کائنات پیسے ہی نہیں کیتا عدیق لوگ میرے سامنے بینکوں ایک جملہ پیادہ اگر حسین دی شان ذہن چاہ جاوے میرے واسطے دعا چاہ کرنی ہے میں پیادہ آدم طولہ کے توجہ ہے جناب دی آدم طولہ کے آدمی تک اگر ہر بندہ حسین دی کتاب دیکھے نا حسین دی کتاب دیکھے میں نے مولا دیکھ سامنے حسین کہیں دا مقروض نے حسین آدم طولہ کے آدمی تک پڑے لکھے ایڈوکیشن دہ دا اور آدم طولہ کے آدمی تک ہر بندہ اپنی زندگی دی کتاب چاہ کھولے حسین کہیں دا مقروض نہیں مگر ممبر دیکھ سامنے حسین کتاب چاہ کھولے کوئی ہے جہاں نبیو ہی نہیں بچ گیا جیڑا حسین دا مقروض نہ ہو گیا توجہ ہے نیزر آپ کی پیپروائیٹ نہیں کرنی حسین تو انہوں جیڑا کلاوے میرے حسین نو کہیں ہم بندے نہیں مفقر پاکستان ڈاکٹر اللہ میں اکبال نے دیٹھا ہے جو حسین لجپال کہتے ہیں حسین سکھی کتنا ہے جیڑا پڑے لکھتے بندے بیٹھے ہو میرے حسین سے دیت کی تھی آجا میں کائنات جیڑا حسین جیسا لجپال ٹھٹھے ہی کوئی نہیں حسین تھند شروعہ دی جس نو جس دے دروازے دے سالن دی ضرورت نہیں مہینے دی ضرورت نہیں دنہ دی ضرورت نہیں ہفتے دی ضرورت نہیں توجہ ہے نیزر آپ کی ہے ہفتے دی ضرورت نہیں بلکہ حسین نے سنوا دین ڈاکٹر اللہ میں اکبال صاحب فرمہند خوابِ غفلت سے جگایا ہر کو جب اکبال خوابِ غفلت سے جگایا ہر کو جب اکبال نے علامہ صاحب فرمہند زیر دامن لے لیا ہر کو نبی کی آل زیر دامن لے لیا ہر کو نبی کی آل جو جاتے بیٹھے ہیں زیر دامن لے لیا ہر کو نبی کی آل علامہ صاحب فرمہند ہر لبے دوزک پہ تھا دیکھا جو شاہ لجبال نے ارے کھینچ کر جنت میں ڈالا فاطمہ کے لان نے آبازو حسین تو انہوں نے رکھلاوے دامن وقتے جتنی زیادہ گنجیش نہیں میرے دل چاہتا ہے میں جنابوں علید ایک ملنگدہ کے سیدھا نسکتا دے یارمجلس داغازی دارے تھکی بیٹھوٹی آبازو لارا حیداری ملانگو جڑے دشمان دی نگری نیچے مٹینیاں ڈھیلیاں بڑھا کے سجا ہاتھ دراز کر کے آدھے اوہ بغداد دیران آلے انجلسی بھجیو علیدی جوتی دست کا جنت بڑھائی بیٹھا زبیدہ دی کنیر نپتہ لگے نا جو کوئی ملانگے جنت بڑھائی بیٹھا ہے جلدی دراز دوڑی ہے آدھے زبیدہ مبارک ہوگی ہو آگے جنت انتظار آگے آدھے کون آگے کہتے انتظار آدھے عظیم جے بند ہے اس سے آلے بات پا ہے کہہ رہا ہے انہا لہے ان کوئی نہیں مٹینیاں ڈھیلیاں بڑھا کے آدھے میں جنت بڑھائی بیٹھا زبیدہ آدھے جڑے جنت بڑھائی بیٹھا ہے بزرگا واسطے جملہ پہ آدھا جڑے جنت بڑھائی بیٹھا ہے وہ جنت اے لاوائی دھانا لے وہ کوئی جملہ آدھے کنیر مسکرا کے آدھے ہو تو کچھ نہیں آتا بس یہ کوئی آتا ہے علی جی جگتی سے صدقہ جنت بڑھائی بیٹھا آدھے واسط یقینا جنت ہے پس مختصر پہ کرے نہ بالون دے سامنے زبیدہ آکے علی میرا سلام سلام دے جواب بھئی کیا بڑھائی بیٹھائیں جنت انہا دی قیمت کہنے مارفد آلے آگے جو قیمت بالون دے کیا دے علی جی منہ علی ہو کے یہ جی غیر مارفد آلے بات تو نہیں جان لی جنت قیمت آل نہیں جنت محبت آلے محمد آل یا رمیت آل ہو گئے مردہ پہ آن آدھے تیری اجرت ایک گلتہ حق بس حق دیتا جنت چاہی کھر آگے راق حارون نپک ہو گیا ہے جو یہاں مٹی نہیں ہے جنت زبیدہ مہدہ مربانی کر میری سفارش کر ایک گھر مہنو ہی لے دے توجہ ہے ایک گھر مہنو ہی لے دے زبیدہ مہدہ کیا جئے تو نہیں جانتا میری مرشد علیدہ فرمانے جو منافق دا سفارشی مومن نہیں ہو سکتا میں دیری سفارش نہیں کر سکتی اگر تین دینا ہی نا پرجا لیا انہوں تھا ہے بزرگوں ویکمہ میرے آلے جتا بالول دا بڑا باپاریاں لاتا آدھے مٹی دی انڈہیریاں بنا کے عجیب گل کریں دا بیٹھے آدھے علیدی جتی دا صدقہ جنت بنای گئے تھا اے آدھے یار جنت میں دے نا ہے توجہو جنت میں دے نا ہے انہوں تھے جنت تینوں تھے میں دے ہوں تینیں ہو سکتا آدھے یار میں دا ہار دینا پجا ہار دینا آدھے تو جو دے دے جنت میں تین دے سکتا نہیں آدھے وجہ کیا ہے جنہ میں کسی دے پڑا لگا نا اس دا حکم ہوئے اے فرمیش ہوئے میرے جوان بھائیں لی میں کافی مجارسیت پڑے انہ دا حکم ہوئے طبیعت ہے تو میں سنا دے وانا اے جبانوں نے جڑا اپنی دکانداری دا تعرف کرائے ہو میں کسی دا سناوا لگا ہاتھ بلان کر کے نعرہ آدھے جانہ آدھے جانہ اللہ صبحانہ 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 صبحانہ